وزیر تاریخ بشیر چیما نیوز کانفرنس کر رہے ہیں ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے وزیراعظم شہباز شریف صحبت پور میں موجود ہیں اور یہاں پر وزیراعظم شہباز شریف نے ایک تقریب میں شرکت کی ہے اس وقت وہ خطاب کر رہی ہیں سینیٹر محترمہ سنا جمالی سینیٹر اور صحبت پور کے میرے عظیم بزرگوں بھائیوں بہنوں نوجوان ساتھیوں اسلام علیکم آج ایک بہت ہی خوشی کا دن ہے کہ اس علاقے میں جب میں پہلے آتا تھا کم از کم مجھے یاد ہے دو مرتبہ میں تو یہ پورے کا پورا ظلہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا اور سڑک پر بھی خوراک پانی یا عدویات کو یہاں پہ جانا کوئی آسان کام نہیں تھا اور یقینا سوائی حکومت جناب قدوس بزنجو ہمارے وزیر اعلیان بلوشستان کے اور ساتھ ایکٹنگ گورنر اور پوری حکومتی مشینری دن رات کام کر رہی تھی لیکن چیلنج اتنا بڑا تھا کہ کم از کم میں نے اس طرح کا سہلاب اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا سندھ کا بہت سر علاقہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا بلوشستان کے پہاڑ میدانی علاقے بلکل ایک تباہی کا ایک تشویر تھی تو اس زمانے میں اگر میں سچی بات کروں تو خوف آتا تھا کہ کس طرح یہ لوگ دوبارہ بہار ہوں گے اپنے گھروں پہ جائیں گے اور پھر حکومت پاکستان کے جو جو وسائل تھے وہ بڑے محدود تھے ہم نے جن حالات میں حکومت سنبھالی تھی گیارہ اپریل دو ہزار بائیس کو آج سے نو مہینے پہلے تو انتہائی مقدوش حالات تھے آئی ایم ایف سے ہمارا مہاہدہ ٹوٹ سکا تھا اور دنیا میں تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی اور حکومت کی بترین نہ اہلی کی بنا پر گیس ہم سستی ترین گیس ہم نہ خرید سکے اس سال ان کے زمانے میں گندم کی جو پیداوار تھی وہ ہماری جو ڈیمانڈ اس سے کم تھی ارب منو ڈالر خرچ کے ہم گندم اس وقت مگا رہے ہیں تاکہ پاکستان کے کروڑوں عام کو گندم مل سکے اور تیل کے اوپر ستائیس ارب ڈالر پاکستان کے خرچ ہوئے تاریخ میں سب چھ بڑا یہ تیل کا خرچہ تھا تو یہ وہ سارے مہنگائی عروض پر ہے اس میں میں کوئی شک نہیں تو ان سارے مسائل کو سامنے رکھ کر جب سیلاب آیا تو اس نے اور بھی بڑا چیلنج پیدا کر دیا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور سب نے مل کر مخلوط حکومت نے سیلاب زدگان کی جو بھی ہم حقیق خدمت کر سکتے تھے وفاق سوبوں کے ساتھ مل کر سبائی حکومتوں نے بلوچتان کی حکومت نے سندھ کی حکومت نے کیپی نے پنجاب نے اپنے تائیں جو خرش کیے وہ ان کا فرض بھی تھا اور انہوں نے ان کی بہت اچھی کابش پہ تھی لیکن وفاق نے بینیزیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ جو انڈی اے میں نے جو رکوم خرش کی وہ سو ارب رپے سے تجاوز کر گئے ہیں سو ارب رپے یہ وفاق نے خرش کیا لیکن ابھی کئی سو ارب اور چاہیے نو دسمبر کو ہماری میٹنگ ہے جنیوہ میں اور وہاں پر دنیا کے سیکرٹری جنرل جو ہیں قوام محددہ کے وہ تشریف لارے ہیں میں ان کے ساتھ وہ ڈونرز کانفرنس چیئر کروں گا میں آج کل دن رات مصروف ہوں اپنے جو ہمارے برادر ممالک ہیں ان کے ساتھ میں ٹیلی فون کریں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اس کانفرنس میں ہمارا ساتھ دیں آپ کی ان کی وہاں پر موجودگی سے دنیا کے ممالک کو حوصلہ ملے گا کہ پاکستان کے برادر دوست ممالک وہاں پر موجود ہیں کل ہی میں نے بات کی جناب انور ابراہیم جو ملیشیا کے نئے وزیراعظم انتقب ہوئے ہیں وہ کوئی پاکستان میں وہ کئی مرتبہ آ چکے ہیں انہوں نے جیلیں کاٹیں بڑی قربانیاں دی انہوں نے ان سے میری گفتگوہی تو ایسا لگا کہ ایک خاندان کا فرد بات کر رہا ہے انتہائی محبت سے اور انتہائی برادرانہ انداز میں انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ شہوار شیف صاحب پاکستان میرا دوسرا گھر ہے اور میں پاکستان کئی مرتبہ آئے ہیں پھر منصر انہوں نے کچھ اردو میں بات کی اور مجھے بڑی شرم آئی کہ مجھے ملیشن زبان کا مجھے ادراک نہیں ہے تو مجھے بہت خوشی کہ انہوں نے اردو میں بات کی اور بہت یعنی ایک پرتپاک طریقے سے انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم پاکستان ہمارا برادر ملک ہے ہم ہر طرح پاکستان اور ملیشا کے ذر میں انتجارت بڑھائیں گے سرمایہ کاری بڑھائیں گے اور ہم انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ میں وفت بجواؤں گا وہاں پر جنیوہ میں خود وہ انہوں نے کہا کہ میں زوم کے ذریعے میں انشاءاللہ شرکت کروں گا زوم کے ذریعے لیکن چونکہ وہ وزارت عظمہ کے کرمدان کے ساتھ وہ وزیر خزانہ بھی ہیں انہوں نے بجٹ پیش کر رہا ہے تو اس لیے وہ خود نہیں آسکیں گے لیکن وہ شرکت کریں گے زوم کے ذریعے ان کا وقت اس طرح میں نے دوسرے برادر ممالک سے بات کی ہے ترکی کے صدر سے جناب کا قطر کے امیر سے بات کی میں نے ابودابی کے اور یوئی کے جو صدر ہیں میرے بھائی محمد بن زائد ان سے میں نے پرسو بات کی ان سے تو سب نے بڑی گرم جوشی کا ادھار کیا لیکن میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں پاکستان کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے خود ہمیں پہلے احمد کرنی ہوگی اور قربانی اور احسار کے جذبے سے آگے بڑھنا ہوگا آج یہ جو موڈل سکول بنا ہے مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی بہت خوشی ہوئی کہ جناب کندوس کدوس بنجو صاحب نے اس میں بھرپور دلچسپ پھی لی ایکٹنگ گورنر صاحب یہاں پر موجود ہیں جمالی صاحب اور چیف سیکیٹری عبدالعزید صاحب اور سیکیٹری ایڈوکیشن روف بلوچ صاحب اور بشیر احمد جو کمیشنر ہیں اور درجہ بہ درجہ تمام دوسرے افسران نے ڈپٹی کمیشنر نے کانٹریکٹرز نے یہاں پر سیکیورٹی ایجنسیز نے سب کیس میں بھرپور کابش ہے اور آج مجھے دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی ہے جب میں آتا تھا سلاب کے دنوں میں تو یہ ڈوبا ہوا تھا بلکل یہ ڈوبا ہوا سکول تھا اور اس کی امارتیں کمرے سب گر چکے تھے میں نے ابھی وہ تصویریں دیکھی اور آج یہ خوبصورت تصویر دیکھی ہے تو دل یقین کریں باغ باغ ہو گیا آج یہاں پر بچوں کو بچوں کو میں ملا ہوں اور ان کی کھیل میں ان کی جو کمپیٹیشن وہ بھی میں نے دیکھے پر جو جو کلاس رومز ہیں وہاں پر گیا وہاں پر بقیدہ پیسیز ہیں ان کو انشاءاللہ ان کے ذریعے تعلیم ملے گی یعنی بڑے لیپ ٹپ سمجھ لیجئے اپرے سمارٹ بورڈز ہیں اور یہ تمام چیزیں میں دیکھ کر مجھے دانیس سکول جو پنجاب میں میں نے بنائے تھے وہ مجھے یاد آگئے اور وہاں پر دانیس سکول میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں تھوڑا وقت لوں گا تاکہ میں وہ فلسفہ جو میرے ذہن میں ہے وہ تصویر میں سمجھا سکوں آپ کو جب میں نے دانیس سکول کا میں نے منصوبہ بنایا تھا تو میں یہ کہا کرتا تھا اور جو عمراء ہیں جن کے بچے اور مجھ سمیت اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں پاکستان میں یا یورپ یا جنوبی فرانس میں یا امریکہ میں ان کو کیا لگے کہ یہ صوبت پر کے بچے اور بچیاں یا بلوشستان کے دور دراز علاقوں میں یا سردار صاحب کے علاقوں میں جو غریب بچے اور بچیاں ہیں نوترزائی صاحب کے جمالی صاحب کے اور مولانا آواسے صاحب کے علاقوں میں یعنی میں کسی خاص کی بات نہیں کر رہا کروڑوں بچے اس ملک میں اس صوبے میں پنجاب میں اپنے حسیند میں اور کیپی میں جو کہ جن کو عام تعلیم بھی مہیا نہیں اور وہ ایسے سکول میں جاتے ہیں جہاں پر نہ کلم ہے نہ کاغذ ہے نہ بید الخلا ہے نہ مناسب کلاس روم ہے اور ان بچوں کو اگر ہم نے مین سٹریم جو تعلیمی درزگوہوں میں شامل نہ کیا تو پاکستان کا خواب کبھی شرمندہ اعتابیر نہیں ہوگا بات کو مختصر کرتے ہو یہ کہنے چاہتے ہو کہ دانی سکول میں نے پھر پنجاب کے دور دراز جہاں پر ٹیلے ہیں جہاں پر سہرہ ہے جہاں پر غربت ہے ان علاقوں میں میں نے چنا اور میں نے کہا یہ تھا کہ یہ ایچسن کالج کے ہم پلہ ہوں گے جمالی صاحب بھی وہاں پر گئے ہیں میں بھی ایک کذرل میں پڑھا ہوں میرے بڑے بھائی نواز شریف سر نیندنی پہ پڑھے ہیں تو میں نے کہا تھا کہ یہ گو سکول ایچسن کالج کے جو سلاقوں والے بڑے بڑے جو گیٹس ہیں وہ غریبوں اور یتیموں کے لیے بند ہیں وہ صرف پاکستان کے عمراء کے لیے ہیں ان کے بچوں کے لیے ہیں وہاں پر غریب کا بچہ سوچ بھی نہیں سکتا میں نے کہا کہ یہ دانشکور میں بنا رہا ہوں انشاءالہ دوہزار آٹھ میں نے شروع کیا تھا جہاں پر غریبوں کے بچے جائیں گے اور وہ گیٹس کھلے ہوں گے اور ان کو وہاں پر ساتھ ازا ان کو دونوں ہاتھوں سے خوش حامدید کہیں گے چاہے وہ یتیم ہیں چاہے وہ غریب ہیں تو جب دانشکور بننے شروع ہو گئے تو ایک دن میں رحیم یار خان کے دانشکور میں گیا وہاں پر میں نے جب بچوں کو ملا تو یہ قصہ مورنوان صاحب آپ کی خدمت میں اور جیرمن انڈی میں آپ کی خدمت میں میں سنانا چاہتا گورن صاحب آپ کی خدمت میں اس بچی کا نام تھا عائشہ تو میں نے کہا بیٹی آپ کے والدہ کیا کرتی ہیں ان کا کہا کہ وہ تو انکل شہواز کئی سال ہو گئے ان کا انتقال ہو گیا میں نے کہا اچھا تو میں نے کہا آپ کتنے بہن بھائی ہیں اس نے کہا ہم چار بہن بھائی ہیں تو میں نے کہا کب انتقال ہوا کہ میں بہت چھوٹی تھی تو اس کے بعد میرے چچا نے ہمیں سکول میں داخل کروایا مجھے تو ایک دن میری جو ٹیچر تھی وہ دوڑی بھی میرے پاس آئی اور کہا کہ فوراً آئیشہ آؤ تمہیں ہسپتال لگی جانا ہے خیر تو ہے کہاں چلو میرے ساتھ کہ انکل میں ہسپتال پہنچی میرے والد روڈ ایکسٹنٹ میں زخمی ہوئے میرے جانے سے پہلے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تو ہم چاروں بہن بھائی یتیم ہو گئے کوئی ہمارا پرسانے حال نہیں تھا بات لمبی ہے مقصر کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا کہ انکل یہ سکول جو دانش ہے اب میرے والد کی بھی شفقت یہاں ملتی ہے اور والدہ کی بھی شفقت یہاں ملتی ہے یہاں پر ڈومیٹریز ہیں اور ہم جب کراسے شاندار ہیں بہترین اساتذہ ہیں جب ہم چھوٹی کر کے جاتے ہیں تو کھیل کود کے میدان ہیں اور بقیدہ سکیورٹی ہے بچوں کا سکول علیدہ اور بچوں کا علیدہ اور جب ہم جاتے ہیں اپنے اپنا کمروں میں تو بسرے ہمارے لگے ہوتے ہیں ہمیں کوئی بسرہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی پھر وہ بلاتے ہیں کہ آئیں کھانا کھائیں ٹیبلز پہ کھانا لگا ہوتا ہے تو شعباز شریف صاحب میں نے اپنے والد کو میں کہا کرتی تھی کہ میں بڑے ہوکے ڈاکٹر بنوں گی اب میں ہر رات ان سے بات کرتی ہوں اور کہتی ہوں ابا میں ڈاکٹر بنوں گی یہ اس کو بنایا آپ کے لئے لیکن یہ کافی نہیں ہے مجھے وہاں پر بچوں نے کہا کہ اس کو دانسکول بنائیں اور یہاں پر بھی خوصہ صاحب نے کہا کہ دانسکول بنائیں میں آج بطور ایک پاکستانی کے آپ کے خادم کے میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں بڑے انکساری سے اور انچارلہ پورے ادمات سے کہ نہ صرف یہ سوودپورک سکول دانسکول کے ہمپرلہ ہوگا بلکہ وزیراعالہ بلوشتان اور گورنر کی مشاورت سے پورے بلوشتان میں بارہ سکول اور بنائیں گے دانسکول اور وہی سہولتے ہوں گی جو دانسکولوں پنجاب میں ہیں وہ آپ کے عظیم بلوش اور پتھان جو یہاں کے رہنے والے ہیں صوبے کے اور بروئی جو بھی یہاں پر بستے ہیں ان کے بچے اور بچی ہوں گی ان کو یہاں پر فری تعلیم ملے گی ان کو یہاں پر فری ان کا رہائش کا انتظام ہوگا فری کھانے کا انتظام ہوگا کھیل کود کے میدان ہوں گے اور یہ عظیم بچے اور بچیاں بلوشتان کی ہمارا ایک پاکستان کا بہت شاندار سوگا ہے بڑے خوددار لوگ یہاں بستے ہیں بلوش بھی پتھان بھی بروئی بھی اور کون بستے ہیں یہاں پہ سیٹلرز ہیں جہاں موٹ جی 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 بلکل ان کے بچے اور بچیاں پڑھیں گی اور یہ بارہ سکول دانسکول کا میں انشاءاللہ اعلان کر رہا ہوں چیف بنیسر صاحب سے میں درخواست کروں گا اور چیف سکٹ صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کی زمینیں ڈھونے اور فل فور اس کی سنگ بنیاد کے اوپر ہم رکھ کر کام سٹارٹ کر دیں گے اور ہزاروں بچے اور بچیاں آج میں تفصیل میں جائے بغیر یہ کہہ سکتا ہوں کہ دانسکول جو پنجاب میں بنائے ان کی یتیم بچیاں اور بچے نیو یورک میں لندن میں وہ ڈیبیٹنگ سیشن بھیسا لیتے ہیں اور پاکستان کے جو ممتاز ترین بچے میں نے ان کو ایوارڈز دیئے بہترین انگلیش بہترین اردو اور اندازہ کریں کہاں وہ اپنے اپنے گاؤں کی دھول میں ان کی جو قابلیت تھی اللہ نے جو ان کو قابلیت تھی اس دھول میں وہ گم ہو جاتے ایک نہیں سو نہیں ہزاروں بچے اور بچیاں آج وہ ہزاروں بچے اور یقین کریں اب وہ ڈکٹر یہ دوزار آٹھ میں اس کا پودا لگایا تھا اب وہ سینکڑوں بچیاں ڈاکٹرز بن چکی ہیں سینکڑوں بچے ہیں انجینئرز بن چکے ہیں اور اس طرح کے اور بھی تعلیمی انیچیٹیفز ہیں لیکن میں آج تعلیم کے اندر رہتے ہوئے میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ بارہ دانشکول ہم بنائیں گے وفاق جناب قدوس ازام کریں اور یہاں کا دانشکول کا آج میں نے ان سے پروگرام تائے کر لیا ہے تئیس مارچ کو یہاں پر جو ہوسٹل ہے اور جو باقی سہولتیں ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے اور اس کا انشاءاللہ افتا تئیس مارچ کو آپ کے ساتھ ہم کریں گے یہاں پر جو سووت پر کے دانشکول میں بچوں کے لیے بچوں کے لیے جو اپنا رہش گائیں ان کے خوراک ان کے میڈیکل اور یہ بارہ سکول جو میں نے جن کا اعلان کیا ہے ساتھ ان کے میڈیکل کلینکس میں ہوں گے تاکہ ان بچوں اور بچیوں کو ان کو ہستالوں میں نہ جانا پڑے وہیں پر اور اساتذہ کے لیے بھی یہاں پر میں نے آج جو سکول کی امارت دیکھی ہے بڑی پرشکو اور بھائی چیف سکٹر آپ کتنے عرصے میں بنائے ہیں آپ نے جب میں نے لاسٹ میں آیا تھا پورے دو مہنے میں یا دو مہنے ایک دن کم میں ایک دن زیادہ ہے دو مہنے میں مکمل پھر لیا تھا آپ کے آنے میں دو مہنے میں میں نے دو مہنے کا ٹارگٹ دیا تھا تو دو مہنے کے انہوں نے ٹارگٹ مکمل کیا ہے اور اب اس عظیم صوبے کے عظیم ماں اور والدین کے بچوں اور بچوں کے لیے یہ یہ سکول جو دو مہنے میں بنایا گیا ہے اور اور اس میں جہاں پر باقی تمام دوستوں نے افسران نے اور علاقے کی لوگوں نے اپنے حصہ ڈالا ہے سیدار خاند مکشی صاحب کا بھی اس میں بڑا رول ہے میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور محب صاحب آپ کا بھی اس میں رول ہے میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں یہ یہ آپ دنیا میں جنت کمہ رہے ہیں با خدا میں میرے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی آپ نے انشاءاللہ جنت خریدی ہے تو یہاں پر میں نے تئیس مارچ کا ان سے وعدہ لیا ہے اور یہ تمام دانشکول یہ سولر کے شمچی توانائی کے درے چلیں گے تاکہ اور ساتھ ان کی بیٹری بھی ہوگی بیٹری عام طور پر نہیں ہونی چاہیے وہ مہنگی ہوتی لیکن چونکہ رات کو بچوں نے اور بچیوں نے ان سکولوں میں رہنا ہے اساتھر ساتھر نے رہنا ہے تو وہ ان کے ساتھ بیٹریز ہوں گی اور یہ بارہ سکولوں میں اور یہاں پر یہ شمچی توانائی کے ساتھ یہاں یہ سکول چلے گا میں نے کہہ دیا اور 23 مارچ کو میں یہاں پر حاضر ہوں گا زندگی رہی تاکہ یوم پاکستان کے اوپر اس دانش پہلا دانشکول بلوشتان میں چیف منسٹر اور صوبے کی حکومت کی معابنت کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے شمچی توانائی کے پیلنج بھی لگ چکے ہوں گے اور ہرسٹل بھی بن چکا ہوگا اب میری ایک درخواست ہے کہ پرنسپل کہاں ہیں پرنسپل صاحب آجیں ہم تشریف لائیں شاوش ان کے لئے سب تعلیر لگائیں سب تعلیر لگائیں کیا ناواتے ہیں یار محمد صاحب یہاں کے پرنسپل ہیں ان کے موجودگی میں میں نے بچوں سے بڑی کلاس کے بچوں سے چھوٹی کلاس کے بچوں سے میں نے گفتگو کی پیسیز بھی لگے ہوئے ہیں سمارٹ بوٹس بھی آگئے ہیں میرے خیال ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ بلوستان کی حکومت کی معاونت سے شاید یہ پہلا مارڈل سکول ہے جہاں پر سمارٹ بوٹس لگے ہیں دانس سکولوں میں تمام دانس سکولیں سمارٹ بوٹس ہیں اور ای لائبریڈیز ہیں ایک بات رہ گئی اپنا چیف شکٹس آپ ای لائبریڈوی جب میں آنگا تیس مارس کو تو ای لائبریڈوی ہوئے اور اس کے ذریعے آپ کے بیٹے آپ کے بچے بچیاں وہ کتاب کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اور پڑھیں گے چاہے وہ جناف پاکستان ہے چاہے وہ جگرافیا ہے سٹینڈنی وولپورٹ نے بڑی اعلی کتاب لکھی تھی جناف پاکستان وہ ضرور رکھیں ای لائبریڈی میں تاکہ بچوں کو حضرت کاردیعظم کی جو شاندار ترین کتاب لکھی سٹینڈنی وولپورٹ میں بڑی مستند کتاب ہے وہ جو ضرور کے اور کتابیں وہاں پر یہاں پر ہونی چاہیے ای لائبریڈ تاکہ بچے وہ ڈاؤنلوڈ کریں تاریخ پاکستان اسلامی تاریخ قرآن کریم کی تعلیمات ہسٹری جیوگریفی اور میٹس اور سائنس اور گیمیسٹری فیزکس جو بھی اچھی کتابیں رکھیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سہودپور کا سکول سہودپور کا سکول جو ہے وہ تعلیم کے مدان میں تعلیمی سہود کو فروغ دے گا پورے بلوستان میں نہیں بلکہ پاکستان میں تو انشاءاللہ انہوں نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ یہ اور چیف سکٹی صاحب نے بھی اور کمیشن صاحب نے مجھے سکٹی ایجوکیشن نے کہ وہ اساتحظہ فیل فور یہاں پر لے کے آئیں گے وہ بھی گیپ ہے بچوں کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں بھی گیپ ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گا جب یہ یقین کامل اور صدق دل کے ساتھ جب انہوں نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ اس کو ہم نے دانی سکول کو ابھی یہ موڈل سکول ہے دانی سکول اب آج بننا شروع ہو جائے گا یہ بلوستان کے لیے it will be a leading light پورے پاکستان چاہے وہ سندھ ہے چاہے وہ پنجاب ہے ایک ای پی it will be a leading light تو میں سمیتا ہوں کہ یہ ضرور انشاءاللہ اس کی جو شوائیں جو ہیں اس کی جو light ہے پورے پاکستان کو منور کرے گی تو ان سے میری درخواست ہے کہ حسات اضاء کو آپ نے غیر حاضر ہونے دینا اور والدین سے درخواست ہے کہ بچوں کو آپ نے غیر حاضر نہیں ہونے دینا اور بچوں کو آپ نے یہاں پر لے کے آنا ہے یہ آپ کی بڑی خدمت ہوگی یہ بچے جو بڑے ہوں گے تو آپ کا نام روشن ہوگا ان کا نام روشن ہوگا پاکستان کا نام روشن ہوگا اسادزہ کا نام روشن ہوگا آپ تشیب لے جائیں اب میں آخر میں جو مطالبے میں ایک دو باتیں کروں جو مطالبے ہیں وہ جو یہاں پر پیچ کیا گیا کوسا صاحب نے انشاءاللہ دان سکول کا تو مطالبہ پورا ہو گیا باقی جو آپ نے مطالبے دیئے میں وہ میں نے نوٹ کر لیے انشاءاللہ اس کو ہم ٹیک اپ کریں گے پرمشل گورنمنٹ کے ساتھ اور ان کو انشاءاللہ ہم جہاں تک ہم کے نوگا پورا کریں گے اور یہ ہم جا رہے ہیں جنیوہ میں کیونکہ جو بنیادی جو پچیس ہزار روپے کے رقم تو ہم نے ادا کر دی انڈی اے میں اور پی ڈی اے میں اس نے مل کر صوبائی حکومت نے مل کر دن رات آپ کی خدمت کی ہے لیکن ابھی بھالی کا کام بہت باقی ہے گلوشستان کے سنگلاک پہاڑوں میں کے پی کے کے برف پوش پہاڑوں میں سندھ کی وادیوں میں جنبی پنجاب میں گلگت بلتستان میں ابھی بھی ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ امداد کے منتظر ہیں اور نیلے آسمان کے طرف ان کی نگاہیں لگی ہیں ہم جا رہے ہیں وہاں پر اور یہ امید ہے کہ جو دکھی انسانیت کے لیے دل رکھنے والی جو سیول آئیس سوسائٹیز ہیں وہ ضرور اپنا ہاتھ بٹائیں گے ہم بھی اس میں برپور اور حصہ ڈالیں گے کیونکہ ابھی گھروں کی کمپنسیشن دینی ہے اور جب بات مجھے جین میں آتی ہے تو رات کو نیند نہیں آتی کہ یعنی تقریباً دس لاکھ گھر جو ہیں وہ پانی میں بیچ چکے ہیں اور ان کو ہم نے کمپنسیشن دینی ہے انشاءاللہ دیں گے لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا ظہور اس کا سبب بنائے گا آپ فکر نہ کریں میں اور میری حکومت اور میری حکومت کا زمان اور افسران انشاءاللہ تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ ہم فرض مکمل نہیں کر لیتے کب تک کب ہوگا کس طرح ہوگا اللہ سے دعا کریں لیکن کوئی ہم ایک گھڑی ضائع نہیں کریں گے اور انشاءاللہ کوئی لمح ضائع نہیں کریں گے آخر میں میں یہاں پر چیف سیکٹر صاحب کو یہاں پر دعوت دینا چاہتا ہوں میں یہاں پر سیکٹریز ایکویشن کا دعوت دینا چاہتا ہوں اور کمیشنر صاحب کو یہاں پر دعوت دینا چاہتا ہوں تشریف لائیں اور جناب خالد مکشی صاحب بھی آپ بھی تشریف لائیں یہاں پر تشریف لائیں آپ میرے بانے گونن صاحب آپ بھی آئیے آپ بھی آجیں تشریف لائیں یہاں پر اور یہاں پر ایف سی کے کون ہے یہاں پہ کانل صاحب آپ تشیل آئیے سر ڈانی سکول کے لئے میں اپنی زمین ڈونیٹ کروں گا خالیت 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 میں بھی اعلان کریں آپ خود اعلان کریں چیف منسٹر جناب با قدوس بندینو صاحب کی سربرائی میں بلوستان کی حکومت نے اس یہ فیڈل گورنمنٹ نے فنڈز خرچ کیا لیکن یہ فنڈ فیڈل اور پروینشن کا معاملہ نہیں یہ پاکستان کے وسائل ہیں اور پاکستان کے عوام کا اس کے پر حق ہے چاہے وہ بلوچوں یا سندھی ہیں یا پنجابی ہیں یا پٹان ہیں یا کوئی بھی ہیں سیٹلرز ہیں جو بھی ہیں ان کے پر وسائل کا حق آپ کا ہے تو وفاق نے یہ وسائل مہیا کیا مگر جناب بندینو صاحب جو آج موجود نے ان کے بڑی مہربانی اور ان لوگوں نے اس علاقے کے جو ایم این اے ہیں مقشی صاحب ہیں اور ان افتران جو کاوش کی ہے یہ ازان ازان ہو رہی ہے جونز آئی جونزب پرلیز تسریف جائیے جونزب آپ بھی آئیں اس کو تو آپ تو نہیں تھے چیئر میں نے آیا تو آپ جنرل خالد نواز کے آپ نمائندگی کر رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف صحبت پر میں مقامی قائدین سے خطاب کر رہے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ سیلاب نے ملک کو بے حد نقصان پہنچایا سب نے مل کر سیلاب کی صورتحال کا مقابلہ کیا سو عرب روپے سے زائد سیلاب متاثرین پر خرچ کیے ہیں سیلاب متاثرین کے لئے اب بھی کئی سو عرب چاہیے نو جنوری کو جنیوہ میں اہم میٹنگ ہے جنیوہ میں ڈونرز کانفرنس شیئر کروں گا انہوں نے یہ بھی کھا کہ برادر ملکوں سے رابطے میں ہوں کچھ تاخیر ہوئی پہلے وہ شاید میرے مزاج کو سمجھا نہیں جب میں نے پہلے ٹارگٹ دیا تھا وہ گزر گیا جب میں دوبارہ آیا تو میں نے دوبارہ اس کا پوچھا ان کے جب آپ فکر نہ کریں فرل گرمنٹ سے سنفنڈ ریٹ ملے بلکل وہ بھی ایک بات دور ہوگی لیکن پھر ان افسران نے جس طرح محنت کیا اور دو مہینے میں جو میں نے ٹارگٹ دیا مکمل کیا یہ ایک بہت بڑی بات ہے برپور تعلیہ ان کے لئے لگائیں برپور تعلیہ اور میں آج چیف سیکرٹری بلوچستان سیکرٹری ایڈوکیشن بلوچستان اور کمیشن صاحب بشیر احمد کریے میں تغمہ خدمت کا اعلان کر رہا ہوں ان کو تئیس مارچ کو تغمہ خدمت حکومت پاکستان دے گی تاکہ حوصلہ بڑے ترغیب ہو اور افسروں کو بھی اور جوانوں کو بھی تاکہ وہ اس کارے خیر میں بڑھیں اس قوم کے نوجوانوں اور بیٹیوں اور بیٹیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کریں اور ہستال منائیں دوائیاں اچھے طریقے سے مہیا کریں ڈاکٹرز وہاں پر لے کے آئیں نرسز لے کے آئیں یہ ہے وہ خواب جو تئیس مارچ کو حضرت قائد آزم نے انیس سو چالیس کو دیکھا تھا اور منارے پاکستان پر پورے برزغیر سے لاکھوں مسلمان وہاں پر جوگ در جوگ چلے آئے بنگال سے بھی آئے سندھ سے بھی آئے بلوستان سے بھی آئے پنجاب سے بھی آئے کیپی سے بھی آئے کشمیر سے بھی آئے اور انہوں نے وہاں پر تئیس مارچ کو وہاں پر قرارداد پاکستان وہاں پر پاس کی گئی اور پھر لاکھوں مسلمانوں کی عظیم قربانیوں سے پاکستان مارز وجود میں آیا اس لئے نہیں کہ امیر امیر تر ہو جائے اور غریب غریب تر ہو جائے اس لئے نہیں کہ امیروں کا پاکستان اور اور غریبوں کا پاکستان اور اس لئے نہیں کہ غریب اپنی بیٹی کی شادی پر بھی وہ افسوس مجھ کا سب نیچے ہو کہ میں اس کے ہاتھ پلے کروں گا اور امیر آدمی جو ہے وہ پچاس پچاس کھانے اور پتہ نہیں کتنے سو تولے اور گاڑیاں اور دوسرے ممالک میں بڑے بڑے ہوتلوں میں وہاں پر ان کے ولیمیں ہوں نہیں 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 پاکستان بنا تھا کہ پاکستان کے ہر فرد کو چاہے وہ مسلمان ہے یا ہندو ہے یا سکھ ہے یا پارسی ہے یا کسی بھی اس کے مذہب سے تعلق ہے اس کے آئین میں برابر کے حقوق ہیں یہ یہی حضرت قائد عاظم نے گیارہ اگست کے تقریر میں فرمایا تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ ویجن یہ ہے وہ سوچ یہ ہے وہ خواب جس کا ابھی بھی جو خیال ادھورہ ہے ابھی تک وہ شرمندہ تابیر نہیں ہو سکا اس کے باوجود بھی کہ لاکھوں مسلمانوں نے خون کے دریابور کیے تھے اور راستے میں ان کے بچے ان کے بیٹیاں شہید ہو گئے ان کے بزرگ شہید ہو گئے وہ ہندوستان میں ہر چیز چھوڑ کے آئے تھے اپنا زیور گھر کپڑے ہر چیز وہ خواب اپنی آنکھوں میں بسائے ہوئے کہ پاکستان مارز وجود میں آئے گا تو سب کو ان کے حقوق ملیں گے اور سب اپنی محنت کے بلبوتے پر اپنی امانت اور دیانت کے بلبوتے پر معاشرے میں مقام حاصل کریں گے مگر ایسا نہیں ہے آج آج جس کی لاٹھی اس کی بہینز تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اسی صوبت پر کے اس منصوبے سے ہم سبق حاصل کریں کہ کس طرح یہ بلوچ بلوچستان کے انیونسیشن نے کس طرح سیاستدانوں نے اور کس طرح چیف منصور نے مل کر ایک ایسا سکول وہاں پر دوبارہ تعمیر کیا ہے پورے آج بھی پانی کھڑا ہے اور مجھے ایکٹنگ گورنر بتا رہے تھے کہ جناب وزیراعظم یہ اب زمینیں نکارہ ہو گئی ہیں کیونکہ پانی اب اپریل میں لو چلے گے پانی خوشک ہوگا اس سے بڑی اور کیا تباہی ہو سکتی ہے تو اگر اس سے بھی ہم نے ہوش کے ناکن نہ لیے اور ہم نے اصحار اور قربانی کو اپنا اوڑ نہ بچانا نہ بنایا اور اقبال اور قائد کے فرمدات کو ہم آگے لے کے نہ چلے اور اسلامی تعلیمات کو ہم آگے لے کے نہ چلے رب العزت کے احکامات کی ہمیں وہ ہمیں تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق اتافرمائے لیکن جو انسانی حقوق ہیں وہ تعلیم علاج انصاف اور روزگار اگر وہ بھی ہم مہیاں نہ کر سکیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ لاکھوں شہدہ جنہوں نے پاکستان کے لیے خون دیا تھا ان کی روحیں قبروں میں تلکتی رہیں جب تک کہ اقبال اور قائد کا خواب وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں کہ اس جگہ پر میں آج اپنی بات کا اختیام کرتے ہوئے ایک بار کہ اس شہر پہ اپنی بات ختم کروں گا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں تو کانٹوں میں علج کر زندگی کرنے کی خوب کر لے یہ آبرو انہوں نے بنائی نہ آج صبح پر میں اپنے عظیم ماں اور عظیم والدین کے بچوں کے لئے وہ آبرو انہوں نے ایسے نہیں بنائی محنت کی مکھیا مکھیا تھی پانی میں اپنا جراسین تھے سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھی انٹیں یہ اپنا گارہ کہاں سے آیا یہ محنت کی انہوں نے تو اگر ہم ان کی محنت کی قدر نہیں کریں گے اپریشیٹ نہیں کریں گے تو یہ پھر چراخ پھر آگے نہیں چلے گا تو میں تا ہوں کہ یہ قربانی ہے یہ عصار ہے یہ محنت ہے اس لئے ان کو تئیس مارچ کو انشاءاللہ تغمہ خدمت دیا جائے گا تاکہ انہوں نے جو محنت کیے وہ پوری قوم دیکھے یہ پبلک ریکنگنشن ہے کہ جنہوں نے اچھا کام کیا ان کو ستائش پڑے جنہوں نے کام ٹھیک نہیں کیا ان کو ان کو ریپرمانٹ نہ چاہیے یہی اصول ہے دنیا میں ترقی اور خوشالی کا اور کوئی پیمانہ کوئی میزان نہیں ہے تو تمنہ آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں تو کانٹوں میں الچ کر زندگی کرنے کی خوب کر لے اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار بنکھ لے کوئی زیوے گلو کر لے اکبال کہہ رہا ہے اٹھارہ ستاون کا جو جو ہوئی تھی انگریز اس کی مٹنی کہتے ہیں ہم اس کو جنگ ازادی کہتے ہیں کہ مسلمان اٹھارہ ستاون کو اس کو ریفر کر رہا ہے جب انگریز نے پھر اس کو پر قبضہ کیا اور کس طرح پھر ظلم اور زیادتی کا ایک طفان آیا دلی میں کیا کچھ ہوا ہزاروں لوگوں کو ایک ہی دن میں اپنا ان کو شہید کیا گیا مسلمانوں کو اور دوسرے لوگ بھی مرے ہوں گے جو غیر مسلم تھے تو اکبال کہتا ہے کہ جو باقی جو تھے بڑے بڑے وہ بن گئے انگریز کے ہاں میں ہاں میں ملانے ملے بن گئے تو اکبال کہتا ہے کہ مسلمان تمہاری یہ تو تمہاری شان نہیں ہے کہ پھول کی مانند اور پھول جو ہے وہ کانٹوں کو بغیر پیدا نہیں ہوتا یاد رکھنا جو جو یہ جو وہ کہتے ہیں جو جو روئی پینجر کے بغیر وہ سوتر نہیں نکلتا بڑی تقریب سے روئی گزرتی ہے پھول بھی کانٹوں سے گزرتا ہے تب خشبو پھیلتی ہے پورے باغ ہوئے تو اگر پاکستان کے عوام نے افسران نے پریس آفسرز نے اور گرمنڈ آفسرز نے سیاستدانوں نے ڈاکٹرز نے انجینئرز نے مزدوروں نے اگر پاکستان کی خشبو دنیا میں پھیلانی ہے تو یہ صوبت پرک سکول کی یہ مثال ہے تو اکبال یہ کہتا ہے کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار حستی میں کہ مسلمان کو وہ اڈرس کر رہا ہے اٹھارہ ستاون کے حوالے سے کہ مسلمان اگر تم نے پھول کی مانند اگر خشبو علاقے میں پھیلانی ہے تو اس کا راستہ آسان یہ کانٹوں سے گزرنا ہوگا اس کے بغیر نہ مہک آئے گی نہ کوئی باغ کی طرف جائے گا تو پھر وہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا مسلمان کہ اب پھول کی طرح تمہیں کوئی کٹ کے کوئی گلے کا ہار بنا لیتا ہے کوئی ناک کا کوئی اپنے پگڑی کی اوپر رکھ لیتا ہے نہیں تمہیں تو دنیا کو لیڈ کرنا تھا تمہیں دنیا کو راستہ دکھانا تھا تو اسی شعر پہ کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں تو کانٹوں میں لچ کر زندگی کرنے کی خوب کر لے اور نہیں یہ شانیں خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار رکھ لے کوئی زیبے گلو کر لے اللہ تعالی ہم سب کا اہمی ناصر ہو پاکستان پاکستان قائد عاظم نے زور سے قائد عاظم شکریہ وزیراعظم شہباز شریف نے صحب بلوکپور میں قبائل مائدین سے خطاب کیا ہے